بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل انٹر پروینشل منسٹرز ایڈوکیشن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی مختلف ایڈوکیشن کے جو بیشوز ہیں اس پر ڈسکشن ہوئی کوویڈ ہے سخت حالات ہیں سکول بند کرنا یا کھول کے رکھنا پراریٹی ہر وقت دو ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ بچے اور ٹیچرز محفوظ رہے دوسرا پڑھائی چلتی رہے یہ دونوں انتہائی امپورٹنٹ بیشوز ہیں ٹاپکس ہیں جس پر ڈسکشن ہر بار ہوتی ہے موجودہ حالات میں ہم نے سکول کھولے بھی رکھے کافیات تک کسی وقت بند بھی رہے کوویڈ کی سیچویشن میں ایڈوکیشن بھی لیا تو بچوں کے شکریہ والدین کا پورے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جنہوں نے ساتھ دیا اور اس کو ممکن بنایا کل کی ڈیسیجنز میں جو بڑی ڈیسیجن تھی وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ نائنٹ اور ٹینٹھ کے جو ایگزامز ہم نے یا جو ہم نے ایگزامز لیے ہیں اس میں جو بچے جن کے نمبر کم ہوں گے تو اس کو منمم تینتیس میں نمبر دیے جائیں گے تو ان کو پاس کنسیڈر کیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوویڈ ہے حالہ ٹائٹ رہے پڑھائی پوری ہوئی نہیں تو بچے کی سٹرس کو دیکھتے ہوئے اس کی پڑھائی کوئی افیکٹ جتنا ہوا اس کو دیکھتے ہوئے سارے منسٹرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا ان دی لارجر انٹرس آف تی بچے اور ان کے فیوچر کہ ہم منمم تینتیس نمبر ہر بچے کو دیں گے جو لوور گریڈز میں ہوں گے جن کے مارکس کم ہوں گے جن کے ہائے ہوں گے ان کو آٹومیٹکلی زیادہ مارکس دیے جائیں گے دوسری بات ہم نے یہ ڈیسائیڈ کی کہ بورڈ کے ایگزامز جو ہیں یا ایئر این جو ہوگا وہ می جون میں ہوگا اور نیا سال ایڈیوکیشن کا آگسٹ میں شروع ہوگا انشاءاللہ تو یہ کلارٹی ہو کہ کمپلیٹ سیلیبس میں ہم ایگزام لیں گے کوئی شارٹ سیلیبس نہیں ہوگا انتیل انلیس خدا نہ خواستہ کوویٹ کی سیچویشن آرائز ہوتی ہے سکول بند ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ویکسینیشن ہے ما شاءاللہ ٹیچرز نے باقیادہ طور پر ویکسینیشن کی چند ٹیچرز چند تعداد رہ گئی ہے لیکن اوورال ایڈیوکیشن سیکٹر میں کافی ٹیچرز نے سپورٹ کیا تو ان سارے ٹیچرز کا شکریہ اور جو ابھی تک ویکسینیٹڈ نہیں ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ کانڈی ویکسینیشن کروا لیں ان والدین کو بھی ریکویسٹ ہے اور ان کے بچوں کے جو بچے ففٹین پلس ہیں وہ ویکسینیشن کروا لیں جس طرح ان سی او سی کی گائیڈ لائنز ہیں اور والدین سارے ویکسینیشن کروایں اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ان کے سیفٹی کے لیے تاکہ نظام چلتا رہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی اصد عمر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی جس میں ان کے ڈیسیجن ان سی او سی کا آیا کہ جی اور یہ کل ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ سکول کھول دیے جائیں تو ان ظلوں میں جو بند ہیں ان پہ ففٹی پرسنٹ سٹیگر کر کے سکسٹین آف دس منت انشاءاللہ سکول کھول دیے جائیں گے تو اس کے لیے بھی پیرنٹس بھی اور ٹیچرز بھی پرنسپل سارے تیاری پکڑیں تاکہ ان کے بچوں کی پڑھائی کنٹینیو رہ سکے تو یہاں تک یہ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی انشاءاللہ اور اگر جو ڈیٹیل آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں شیئر کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھیں کوویٹ سے حفاظتی سٹیپس لیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ضرور ویکسین لگوائیں اپنے لیے اپنے بچوں کی لیے اپنے فیملی کی لیے اور اپنے ملک کی حفاظت کی لیے شکریہ جی پاکستان زندہ بات